وکلا برادری کے سب سے بڑے الیکشن لاہور ہائی کور بار اسسییشن کا انتخابی دنگل پولنگ کا عمل جاری رانہ اکیل ایڈوکیٹ نے پہلا ووٹ کاس کیا صدر اور سیکرٹری سمیت چار احدوں کے لیے چودہ امیدباروں میں مقابلہ اسما جاہنگیر گروپ کے صدارتی امیدبار حفیظ الرحمان اور حامد خان گروپ کے امیدبار خادم حسین کیسر کے درمیان گانٹے کا مقابلہ متوقع لطیب خوصہ گروپ کے ستاجد میر بھی مدد مقابل سولہ ہزار دوستو چھبیس بکلا بائیومیٹرک سسٹم کے تحت ووٹ کاس کریں گے پولنگ کا عمل شام پانچ بچے تک جاری رہے گا مرد بکلا کے لیے چار پولنگ بود قائم خواتین کا الگ پولنگ بود تمام ممبران کو ممبرشپ کارڈ ہمرا لانے کی ہدایت لاہور ہائی کورٹ بار اسوسییشن کا سالانہ جنرل ہاؤس اجلاس بار کی قیادت کی شرکت بکلا میں جوش و خروش نارے بازی ہائی کورٹ بار کے الیکشن کے لیے سیکیورٹی کے سخت انتظامات ایس پی اور دو ڈی ایس پی سمیت دو سو چالیس پولیس اہلکار تائنا ٹرافک پلان بھی جاری ہائی کورٹ کے اطراف میں راستے بند مزنگ چاک سے براستہ فین روڈ ٹرافک کے لیے بند لکشمی چاک سے جی پیو چاک آنے والی ٹرافک نیپیر چاک سے موڑی جانے لگی ایجی آفیس چاک میں بھی ٹرافک نہیں چلے گی نواز شریف کی انجیو گرافی موامہ بن گئی شریف خاندان نے بھی چپ سادلی شہباز شریف اور مریم نواز کا انجیو گرافی سے متعلق سوال کا جواب دینے سے انکار جنہ اسپتال انتظامیہ بھی خاموش ذاتی مولش ڈاکٹر ادنان نے انجیو گرافی نہ کرانے کا ملبا حکومت پر ڈال دیا مریض کی مرضی کے بغیر کوئی علاج نہیں کر سکتے جنہ اسپتال انتظامیہ بگڑے رئیزادوں کی دیدہ دھلیری ملتان چنگی میں رکنے کے اشارے پر کار سوارو نے گاڑی اہلکار پر چڑھا دی کانسٹیبل رفاقت موجزانہ طور پر محفوظ رہا سی ٹیو لیاقت علی ملک کا نوٹس پولیس نے مقدمہ درج کر لیا قتل اور فراڈ کے مقدمات سابق انسپیکٹر عابد باکسر کی عبوری درخواست زمانت میں دو مارچ تک توسی سیشن کورٹ کا تھانہ ملت پارک اور نصیر آباد پولیس کو ریکارڈ پیش کرنے کا حکم نون لیگ کے رہنما اور سابق رکنے اسمبلی رانا تجمل حسین انتقال کر گئے صبح چار بجے کے قریب ہارٹ اٹیک ہوا پی آئی سی میں دم توڑ گئے رانا تجمل تین مرتبہ رکنے اسمبلی منتقب ہوئے نماز جنازہ بعد نماز اثر ڈیالگاؤں میں ادا کی جائے گی